یا ادھار ایپ ایک فراڈ کمپنی ہے یا فراڈ ایپ ہے تو ایسا تو نہیں کہیں گے کہ فراڈ ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ آخر کون سی چیز کیسے ہوئے یہ مہر پاس ان کا ایک پاسل آ چکا ہے یہ ہے دوپارہ سے آیا ہے ریٹن ہو کے آیا ہے اور انہوں نے ریٹن بھیجا ہے لیٹسی کے ریٹن ان کا کیسا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ڈیٹس بتاؤں گا اس میں کہ پہلا آرڈر کب ہوا تھا اور اب جا کے انہوں نے ریٹن بھیجا ہے اس کی ڈیٹس بھی آپ کو بتاؤں گا ادھار ایپ کے صدر جو یہاں پہ ان کا آپشن آتا ہے اسے بائی کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے وہ سب ڈسکس کریں گے آج اس ویڈیو میں تاکہ آپ کے پیسے بچیں تو یہاں پہ صدر کا انہوں نے ایک بڑا سا فلائرز یہاں پر دیا ہوا ہے اگر یہاں پر دیکھیں تو صدر کا یہاں پر انہوں نے اوپر لوگو دیا گیا اور نیچے صدر ایپ مطلب ادھار ایپ ہے صدر سے بزنس والا یہاں پ بیک پر دیکھیں تو یہاں پر میری آئی ڈیز وغیرہ آ رہی ہیں مطلب کہ صدر نے اس سے مجھے دی ہیں اس کی آئی ڈیز آ رہی ہیں اور یہاں پر دیکھیں صدر کرنے کا شکریہ نیچے اور بھی کچھ دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں ریٹر ایکسچینج کے لیے پارسل کھولنے کی ویڈیو لازمی شیئر کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا پارسل بلکل ابھی سیل پیک ہوا ہوا ہے ہر یہ ایپ ہے تو یہاں پر اگر میں آپ کو دوبارہ سے لے چلوں ہوں یہاں پر ڈیٹس وگر میں آپ کو یہاں پر بتا دوں تو ڈیٹ ان ٹائم یہاں پر ایک پندرہ دو ہزار چوبیس یہاں پر اگر اور مزید آپ کو میں یہاں پر دیکھاؤں ایک پندرہ دو ہزار چوبیس یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں پر ان کا ایڈریس اور ساری چیزیں یہاں پر مینچن ہیں تو خیر یہ آپ کو میں نے دکھا دی تو آجھ چونٹی ٹو آف جینوری دو ہزار چوبیس ہے تو کیونکہ اس سلر نے مجھے کافی وقت سے بھیجا ہوا تھا تو تھوڑا � میں مینچن کروں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیا اوپن کیا ہے تو اس کو ہم یہاں سے سمپل اوپن کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کے ساتھ میں اس میں سے کیا اوپن ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے دو آئیٹم آرڈر کیے تھے ٹھیک ہے مارس کا جو ہے وہ بی ایم فائف کے نام سے کیے تھے تو آئیٹم کی کاؤس جو ہے دو آئیٹم ہیں تیرہ سو پچھتر روپے ہیں اور ٹوٹل کی کاؤس منتی ہے ستائی سو پچاس روپے کیونکہ ویڈ ڈیلیوری ہے ویڈ ڈیلیوری کے انہوں نے دو سو روپے چارج کی ہیں جو کہ ویڈ ڈیلیوری انہتیس سو پچاس روپے کی ہم یہاں پر ڈیلیور ہوئے ہیں تو یہ ہمارے آئیٹمز انہوں نے پیک پھوک کر کے بھیجے ہیں تو ڈیلیوری جو پہلے ڈیلیوری کی آئی تھی نا وہ دسمبر چار دو ہزار تئیس کو انہوں نے بھیجا تھا تو اس کے بعد خرابیاں آگئی تھی جس کی وجہ سے وہ سلر جو ہیں روز ان سے کانٹیک کرتے تھے وٹینوں نے نا سلر کو جو ہے وہ چونہ لگائی رکھا پھر آخر کار جب سلر جو ہیں وہ آپے سے بار ہوئے تو پھر انہوں نے یہ جو ہے ریٹن بھیجا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بھیجا کیا ہے اور باقی میں سٹوری آپ کو آگے بتاتا ہوں جب ہم لوگ اس کو اوپن کر لیں گے تو یہاں پر یہ لیپرز والا دوبارہ سے انہوں نے فلایر جو ہے جو ہم نے جس میں بھجا تھا یہ دوبارہ سے وہی آ رہا ہے تو اگر میں آپ کو آپ کے دیکھاتا چلوں تو یہاں پر آئیڈیز وغیرہ آ رہی ہیں ادھار بک ریٹن ہم نے ساتھ میں یہاں پر منشن بھی کیا تھا کیونکہ دوست اور کچھ کراچی یہاں پر بھیجا تھا ہم نے یہ سب کچھ یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر ایک کونٹیکٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں بھیجا تھا ہے یہ کچھ میں کچھ یہاں سے میں ہائٹ کر دوں گا تو اگر ضرور پڑی تو ضرور بتاؤں گا تو اسی پیک میں ہم نے یہ جو ہے بھیجے تھے اور یہاں پر بات کریں ہم ریٹرن کی تو ایک تو ہمارے پاس بلکل ویسا کی ویسا ہی آیا ہے یہاں پر مجھے لگ نہیں رہا کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو دوسرے کی بات کریں تو یہاں پر انہوں نے پیک کر کے بھیج دیا تو میرے خاص سے دوبارہ سے یہاں پر ادھار والوں نے ایک چنگا سا سکیم کر دیا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چلے گا اور موبائل کو بھی ہم یہاں پر لگا کے ٹیسٹ بھی کریں گے دونوں ہی یہاں پر کام نہیں کر رہے تھے اب یہاں پر نائنٹی پرسنٹ یہاں پر آ رہا ہے تو لیٹسی کہ یہ کون سے یہاں پر خیر آرڈر جو تھا وہ ایم بی مرڈل ایم فائیو تھا ایسنگ سو یہاں پر بھیجا گیا ایم ٹو لیکن پھر بھی لیٹسی کہ یہ کیا ہوتا ہے اب موبائل پر اس کو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر یہ والا ان باکس کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس موبائل آ چکا ہے تو اب اس کا بلو ٹوٹ اوپن کرتے ہیں لیٹسی کہ یہ ہمارے پاس پیر کرے گا یا پھر نہیں کرے گا تو خیر یہ ریڈ لائٹ اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو یہاں پر دیر ہے یہ اس لیے بھی بنا رہے ہیں ویڈیو تھا کہ ہمارے پاس پروف بھی رہے کہ یہ ادھار والے آخر کر کر رہے ہیں آگے والی سٹوری تو میں نے آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے اس کو ہم لوگ ایک بر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ آخر ہمارے ساتھ سین کیا انہوں نے لگایا ہوا ہے یہاں پر لیٹسی چارج ہو رہا ہے یا یہ جو بھی ہے ساؤنڈ کافی بہتر ہے کمپیر ٹو جب ہم نے یہ بھیجے تھے ریٹرن کیے تھے تو تب اس کی جو ساؤنڈ تھا وہ بلکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا ان دونوں کا ایشو آ رہا تھا کبھی ایک پیر ہوتا تھا کبھی دوسرا پیر ہوتا تھا تو یہ ان دونوں کا ایشو آ رہا تھا یہ بہتر ہے لیکن دوبارہ سے ایک بار پھر بھی اس کو ہم لوگ چیک کریں گے دیکن ابھی اس کو ہم لوگ ان باکس کرتے ہیں اگر یہاں پر دیکھیں تو باکس کافی زیادہ اچھا اور بہترین ہے تو لک لائک جیسے ہم نے الٹا سیدھا پیک کیا تھا انہوں نے اس کی طرح دوبارہ پیک کر کے اس کو تو بھیج نہیں دیا یہ بھی دیکھیں گے وائلیس یہاں پر ٹی ڈی ڈی سیڈ فون ہے بیک پر دیکھیں تو یہاں پر ٹرانسمیشنز اور یہ سپیسکیشنز سب کچھ دیا گئے لیکن اس کو ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں تب ہی پتا چلے گا کہ اندر انہوں نے کیا بھیجا ہے اور یہاں پر کلر کی بات کریں تو ہمیں انہوں نے کوئی اور کلر بھیج دیا جو کہ گرین ہے کافی عجیب سا کلر لگ رہا ہے یہ اس کو چارج کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ چارج ہوگا یا نہیں تو یہ آؤٹ آف چارج ہے اس کو چارجنگ پر ہم لگا دیتے ہیں تب تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے آخر سین کیا کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ کلر کی بات کریں تو کلر کافی ہینڈسم کلر ہے لیکن اس کی کلر کی بات کریں تو یہ کلر زیادہ بہتر تھا کمپیر ٹو دس ون تو یہ بڑا عجیب سا کلر لگ رہا ہے جو بھی ہے اس کی ساؤنڈ اب بہتر ہے جب ہم نے یہ چیز بائے کی تھی اور انہوں نے بھیجا تھا تو بلکل ہی فارق قسم تھا اور اس کی بیٹری جو ہے وہ بھی بلکل اکدم سے ڈاؤن ہو جاتی تھی تو دوسری یہ والا ہے ابھی اس کی چارج نہیں ہے اس کو بھی ہم لوگ پر چیک کریں گے جب تک چارج ہوگا تب تک میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے آخر ہمارے ساتھ سین کیا کیا تھا تو یہاں پر ہم نے اس کو چارجنگ پر لگا دی تو بلکل یہ زیرو پرسنٹ ہے تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا تھا یہ آرڈر پلیس ہوتا ہے نومبر ٹوئنٹی نائن اے ٹوئنٹی ایٹ کو ریسیو ہوتا ہے یہ دسمبر ٹو 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 ٹری تو وہاں پر جو بھی یہ دو دو آرڈر آرڈر کرتا ہے سیلر ٹھیک ہے اب اس کو ایشیوز آرہی ہوتے ہیں اس میں کیا آرہی ہوتے ہیں کہ دونوں کے دونوں ہی یہاں پر ایر برس خراب نکلاتی ہیں وہ خراب کیسے نکلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو سیل پیک لیکن وہاں پر بلکل خراب تھے کیونکہ سیلر نے چیک نہیں کیے تھے تو کبھی کبار ایشیوز وغیرہ آ جاتے ہیں اب ایشیو یہاں پر اس کے خراب ہونے پر نہیں ہیں ایشیو یہاں پر یہ آیا تھا کہ انہوں نے بولا تھا ہمارا ریٹرننگ پولیسی بڑی ایزی ہے لیکن ریٹرن کب ہوئے دسمبر کا پورا مہا چلا گیا جینوری تقریباً ہتم ہی ہونے والی ہے آج جا کے میں نے ان باکس کیا اور یہ ڈیلیور ہمیں دوبارہ سے کب ہوا دو مہینے بعد دو مہینے بعد اگر یہ لوگ ڈیلیوری یہاں پر اس وقت سے سیلر کے ساتھ کریں گے تو کون ان کا یقین کرے گا اور کون ان سے بائے کرے گا تو میسیجز ان کے جو کمیونکیشن ان کے ساتھ ہوئی کہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے پہلے انہوں نے بولا جی ہم پر ریورسل لگا رہے ہیں تو ریورسل بھی لگ گیا ہمارا آپ کو بولتے ہیں بھئی آپ سے جو ٹی سی ایس والیاں ہوا کے اٹھا لیں گے تو دو ہافتے تو ایسی گزر گئے پھر کونٹیک کر کے سیلر نے پوچھا کہ ہمارا خود کو یہاں پر کوئی ریورسل وغیرہ کوئی بندہ نہیں آیا لینے تو انہوں نے بوجہ ہمارا یہ ایک ایشو آ رہا ہے پھر ایک ہفتہ لٹکا دیا پھر اس لڑکی نے اس سیلر کو یہ بولا کہ اپنا آرڈر جو ہے وہ خود صحیح بیجن جو کہ میں نے بھی آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھیجا تھا اور یہ ان کا ٹریکنگ آئی ڈی اور سارا کچھ یہاں پر آ رہا ہے اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ سارا کچھ ان کا یہاں پر ٹریکنگ ہو گیا رہا سب کچھ آ رہا تھا انہوں نے خود سے بھیجا ٹھیک ہے وہ جو چارجز وہ ادھار والوں نے پی نہیں کیا حالانکہ کام ان کا بنتا تھا کہ پی انہیں کرنے چاہیے تھے لیکن نہیں پیک یہ تو سیلر نے اپنی مدد آپ ان کو بھیجا انہوں نے ریسیف کیا ریسیلنگ کے ایک مہینے سے زیادہ ہی انہوں نے ٹائم لیا کبھی بولتے ہیں کہ آگ لگ گئے کبھی بولتے ہیں کہ یہ مسئلہ آ گیا اور کچھ ٹائم بعد تو وہ لڑکی جو جس نے میسج کیا تھا سیلر کو تو وہ تو کچھ اور ہی سٹوری سنا رہی تھی لوک لیکک یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سر ہماری آپ سے یہ بات ہوئی تھی وہ نہیں بات ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی تو ایسا نہیں ہوا تھا مطلب کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ میسجز ہمارے پاس سیلر کے پاس بھی سیلر انہوں نے مجھے بھی فوروڈ کیے تھے میں نے خود بھی سنے تو اب اگر ضرورت پیش آئی تو وہ ضرور آپ کو سناؤں گا لیکن بیسے میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں لائپ ٹاپس رکھ کے ہاں پر آپ کو ساری کمیونکیشن بتا دیتا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جاتے لیکن مناسب نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے یہ ریٹرن بھی کیے اور اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے کھول کھال کے انہوں نے کچھ آپریشن و غیرہ اس کے کیے لیکن ان کی ایک بات جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی ایک تو ریٹرن کیے انہوں نے سیلر نے خود ہی ریٹرن کیا اور پھر انہوں نے بولا کہ آپ چھوٹا سا آرڈر پلیس کر دیں وہ آرڈر کیوں پلیس کرے جب آپ کی پاس آرڈی اس کی ریٹرن پڑی ہے اگر دوبارہ پرچیزنگ آپ کے سٹور سے کرنی ہوئی تو وہ کرے گا تو جس سے آپ نے یہ سارا سین کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ سے ایک بار سے زیادہ پرچیزنگ کرے گا کہ آپ کی جو سین ہیں یہ بڑے خراب ہیں اور یہ کب سے زیرو پہ ہی اٹکا ہوا ہے تو ایک پر بھی نہیں جا رہا اگر یہ اب خراب نکلتا ہے تو اس کیلئی کیا دوبارہ ریورسر لگائیں گے ریورسر تو نہیں خیر یہ مطلب کہ سین جو ہیں ان کے خراب ہی رہتے ہیں کیونکہ یار پوچھنے بیچ چیک اینڈ بیلنس فالہ شاید میں کوئی سین نہیں ہے حیرس کا مجھے اب بھی کچھ سین ٹھیک نہیں لگ رہا کیونکہ ہاں پر اس کی بیٹری کچھ نہ کچھ تو ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو رہی کیونکہ ایٹی فور ہے ایٹی فور سے یہ پتہ چل جاتا ہے ہاں بھی یہ چارج ہو بھی بھی رہا ہے یا نہیں بات یہ کب سے ڈیرو پر یہ اٹکا ہے اور ڈیرو سے آگے بالکل بھی نہیں جا رہا حالانکہ اس میں ائر بٹس پڑے ہوں میں اور ائر بٹس کی میں بات کروں اوپر سے کنڈیشن وائز تو کنڈیشن وائز دیکھنے میں اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن یہاں پر کچھ سکریچز بھی پڑے ہوں ہیں تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے ریپیک کر کے بھیج دیا مارس کی کمپنی ہے سیلر جو ہے زیادہ اس سے مطمئن نہیں ہے لوگ وائز جو یہ پروڈکٹ ہے کافی بہتر ہے چھوٹیس پروڈکٹ اچھی ہے لیکن اوورال یہ اچھا پروڈکٹ اس طرح سے کیری نہیں کرتا جو کہ جس طرح سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں کافی اچھا اور ہیڈسم لگ رہا ہے پلاسٹک کیس کی فنیشنگ ہے لیکن یہ اس طرح سے نہیں یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے لیکن کیونکہ آپ کو سب کچھ بتانا تو کچھ ایسی چیزیں بھی اور بھی رہتی ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا اگر ضرورت پڑی تو ضرور یہ کہ آپ اس چیز کو مینچن کر دیجئے گا یہ کب سے زیرو پر ہی ہے یہ ہماری آج کے انبوکسنگ اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو بتانا ضروری تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ پہلے ہوا اگر نہیں ہوا اگر آپ پرچیسنگ کا سوچ رہے ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اوورال ایزی لوڈ اس میں ہوتا ہے اور کچھ اور بغیرہ بغیرہ کبھی کچھ سین اس میں ہے وہ میں نے دیکھا بھی تھا اوورال وہ چیز اچھی کام کریے کہ صدر والی سائٹ پر اگر جائیں تو یہاں پر کافی زیادہ جو ہے چیزیں ان کی ڈیمیج والی سمجھلوں کے ریسیور ہوتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو بنا کے جو کہ ان کی پوسٹر کے اوپر بھی منشن ہے اگر ویڈیو بنا کے آپ ہمیں دکھاتے ہیں اور آپ کا کلیم ہو جائے گی لیکن دو دو مہینے ان کے کلیم ہی ہوتے ہیں کبھی کیا بھانا بنا رہے تو کبھی کیا بھانا بنا رہے ہوتے ہیں جب کلیمز کی باری آتی ہے تو سین ان کے بڑے خراب رہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ضرور پسند آئی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی میں اس کو دیکھ نہیں سکتا ابھی بھی زیرو پرسنٹی آ رہا ہے تو ان میں کیا ایشو آیا کیا یہ ٹھیک تھا یا پھر نہیں تھا جو بھی تھا جو بھی ایشو تھا اس میں ہمیں آپ کو نیکسٹ ایک شوٹ بنا کے ضرور بتاؤں گا کہ آخر یہ سین ان میں کیا ہے تو خوش رہی ہے آباد رہی مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ڈویو میں تب تک ٹھیک کیر گوڈ بائی